السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دین پر چلنا آ جائے اس لئے بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چھے صفات بتلائے ہیں جن پر محنت کر کے زندگی میں لانے سے انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا ان میں سے پہلی صفت ہے ایمان ایمان کا مقصد ہمارے دلوں میں صرف اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور یہ یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں سو فیصد ناکامیابی ہیں فضیلت جب چیزوں سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے گا اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالی ان چیزوں کو تابع کر دیں گے ایمان کے اقرار کی جگہ انسان کا دل ہے اور اظہار کی جگہ انسان کے زبان ہے ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا اور بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے حکموں پر چلائے گا یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ موت کے وقت ساتھ دے گا خبر میں ساتھ دے گا میدان حشر میں ساتھ دے گا یہاں تک کہ انشاءاللہ جنت میں داخل کرائے گا جنت میں جانے کے لئے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لئے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے ایمان پر اتنی محنت ہو کہ یہ یقین آ جائے کہ کامیابی ناکامیابی عزت زلت خوشی غمی شفا اور بیماری یہ سب صرف اللہ کے اختیار میں ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کس رس سے کہتے رہا کرو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز نماز کا مقصد ہم اپنی ہر ضرورت کو نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے پھورے کرنے والے بن جائیں اور ہماری زندگی نماز کی صفت پر آ جائیں فضیلت اللہ تعالی نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے ہیں لیکن جب نماز کے دینے کا موقع آیا تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلوایا اور نماز کا تحفہ دیا نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ازان اور اقامت ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے والے کو بھی ذکر کرنے والے کو بھی تواف کرنے والے کو بھی حتی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی نماز کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اللہ تعالی کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ جاندار نماز ہی پر ہیں جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی اچھی ہوگی اور جس کی زندگی اچھی ہوگی اللہ ایسی زندگی کا حساب نہیں لیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نصیحتیں کی جن میں سے چاریے ہیں پہلا اللہ تعالی کا شریک کسی کو نہ بناو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے چاہے جلا دیے جاؤ یا سولی پر چڑا دیے جاؤ دوسرا جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسرا اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی شانہو ناراض ہو جاتے ہیں چہتا شراب نہ پیو کہ سارے خطاؤں کی جڑھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عثمان من عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم علم کا مقصد ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس حال میں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور ہر عمل سے پہلے اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنے والے بن جائیں اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھانا گئے ہوں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا کرنا گئے ہوں فضیلت صحابہ کے زمانے میں فضیلت والا علم عام تھا جس کی وجہ سے پوری امت عمل پر جمع ہوئی تھی آج وہ علم و عمت میں سے نکل گیا ہے پھر سے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت فضائل کے ذریعے سے عمل پر آجائے علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک فضائل والا علم دوسرا مسائل والا علم فضائل والا علم کے ذریعے سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل والا علم کے ذریعے سے عمل صحیح ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیامت کے علامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت آ جائے گی شراب کھل لم کھلا پی جائے گی اور جنا پھیل جائے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم یا تو علم بنو یا تعلیب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو ان چار کے علاوہ پانچویں قسم نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی وہ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم والوں سے بغض رکھو حضرت عثمان من عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے ذکر ذکر کا مقصد ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے سامنے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں فضیلت ہماری مصرفیات اگرچہ حلالی کیوں نہ ہوں لیکن دل پر اثر کرتی ہیں اس اثر کو غفلت کہتے ہیں اور جب غفلت کا پردہ دلوں پر پڑتا ہے تو دل پتھر ہو جاتا ہے اس پتھر جیسی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کا ذکر ہے جتنا ہم اللہ تعالی کا ذکر کریں گے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا پھر ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کے کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں اشارت فرمایا ذکر کے حلقے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اللہ تعالی کا ذکر کرے اور اللہ تعالی کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے عذاب نہیں دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام مسلم اکرام مسلم کا مقصد ہم اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے بن جائیں ہر مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور غیروں کا اکرام کرنے والے بن جائیں فضیلت اکرام میں دو باتیں ہیں اخلاق اور معاملات اگر اخلاق صحیح ہوں گے تو امت میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیروں کے اسلام میں آنے کی راہیں کھلیں گی کیونکہ غیر ہماری عبادت کو نہیں دیکھتے اس لئے کہ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں زکاة ہم مسلمانوں میں دیتے ہیں روزہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے اور حج ہم ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں غیروں کا آنا منع ہے اگر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو نیکیوں کی حفاظت ہوگی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومین اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا حدیث پا کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا ہے اخلاص نیت اخلاص نیت کا مقصد ہمارے ہر عمل سے صرف اللہ کو رازی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور کسی عمل سے دنیا کی طلب اور اپنی شہرت مقصود نہ ہو فضیلت اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل انشاءاللہ بہت بڑا عجر دلانے والا ہے ہمارا عمل صحیح ہے یا نہیں جیسے کہ نماز وضو یہ علماء اکرام بتائیں گے لیکن ہمارے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں یہ اللہ بتائیں گے جبکہ عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا حدیث پاکہ مفہوم ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نبیت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے صلاح اخلاص والوں کے لئے خوش خبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے سخت سے سخت فتنیں دور ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبیت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھتے ہیں حدیث پاکہ مفہوم ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں وہ شدہ طور پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کا مقصد حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تفیل میں پوری امت کو دعوت والی محنت ملیے اور ہم اس محنت کو اتنا کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے اپنے اور اللہ کے تمام بندوں کی جان و مال کی ترتیب صحیح ہو جائے فضیلت اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں نبیوں والی ذمہ داری اور لوگوں کو خیر کی دعوت اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے یہ دعوت کی محنت ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے حضرت سوحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کا اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک عمال سے بہتر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب خدر میں حضرت اسوت کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے حضرت ابو عبص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبارالود ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیں گے اللہ تعالیٰ